موسیقی آخر اتر پردیش میں اپچناو کے مطدان سے محض تین دن پہلے ایسا کیا ہوا کہ یوگی آدھترات سے کشور پرساد ماریا نے دوری بنا لی بہت سواغت آپ سبی کا آپ دیکھنے دراج نیتی خبر اور وشلیشن کے ساتھ میں ہو جبار خان دوستو بیس نومبر کو اتر پردیش میں نو ویدان سبا سیٹو پر اپچناو کے لیے مطدان ہوں گے مگر اس مطدان کے پہلے بیس دسمبر سے پہلے تین دن پہلے اتر پردیش میں کچھ ایسا ہو گیا جس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے خیمے میں ایک ہلچل پیدا کر دی ہے جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سپورٹرز اور سمرتھکوں کے بیش میں ایک مایوسی پیدا کر دی ہے جس میں ایسا لگنے لگا ہے کہ اتر پردیش میں نو ویدان سبا سیٹو پر جیت کے دعوے کرنے والی بھارتی جنتہ پارٹی کا ریکارٹ کہیں اس بار اپنے نیونتے مستر پر نہ پہنچ جائے جتنا پشلی بار اس نو ویدان سبا سیٹو پر اس نے جیتا تھا اس کے مقابلے بھی آخر ایسا کیا وہ اتر پردیش میں کھیلا؟ جس کے بنیاد پر ایک بار پھر سے یوگی آدھتنات اور کیشے پرسات بوریا کے پیش میں دوریاں بڑھتی ہوئے دکھ رہی ہیں کیونکہ ایک طرف یوگی آدھتنات جو کہیں نہ کہیں ان نو سیٹوں کو جیت کے شکل میں بدلنے کے لیے اپنی ناک کا سوال بنائے ہوئے وہ تمام جگہ پر پرچار پرسار کرنے کے لیے جا رہے ہیں مگر دوسری طرف یوگی آدھتنات جن لائنوں پر چل رہے ہیں یوگی آدھتنات جن بندوں کے آدھار پر اس چناؤں میں اپنے ووٹرز کو انٹیکٹ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اسی میں سیدھماری کیشے پرسات بوریا کرنا چاہتے ہیں تو کیا اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی استثیتی دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں سے بھی زیادہ خراب ہونے والی ہیں کیا کیشب پرسات موریا کو یوگی آدھتنات سے ایک بار پھر سے کچھ ایسا دکھ پہنچا کہ کیشب موریا یوگی سے الگ ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور چناؤں میں مطدان سے ٹھیک تین دن پہلے ایسا ہونا ظاہر طور پر یہ درش آتا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ یو پی میں بڑا کھیلا ہو گیا ہے اور یہ کھیلا کسی اور نے نہیں کیا بلکہ خود بھارتی جنتہ پارٹی کے آپس کے اندر خود نیتاؤں کے بیش میں کچھ ایسا ہوا کیے کھیلا ہو گیا دوستو نو ویدھان زباز سیٹوں پر بیس تاریخ کو اپ چناؤ ہے اور خود مکہ مطر یوگی آدھتنات نے کچھ سیٹوں کے ذمہ داری اپنے کندھوں پر تو لی ہے لیکن ویسے نو سیٹوں پر جیت دلنا جیت دیکھنا یوگی آدھتنات کی بھاوش کی راجنیتی کے لیے بہت مہت پور ہے مگر کشر پرساد موریا وہی کشر پرساد موریا جن کے نیتر میں سال 2017 کا ویدھان زباز چناؤں لڑا گیا مگر سی ایم بن گئے یوگی آدھتنات اور اس کے بعد میں کئی موقعوں پر اسی کڑواہٹ کئی موقعوں پر اسی دوریاں کئی موقعوں پر اسی ستھیاں ہم نے دیکھی ہیں کہ یوگی سے دوری بناتے ہوئے کشر پرساد موریا دیکھیں اب اس چناؤں میں مدان سے ٹھیک پہلے ایسا کرنا کشر پرساد موریا کی کیا کوئی سٹیٹجی ہے آپ ہر دن سنتے ہیں یوگی آدھتنات کے بٹیں گے تو کٹیں گے کے نارے کو آپ ہر دن سنتے ہیں یوگی آدھتنات اپنی سرکار کی اپلپدیوں کو ایک طرف رکھ کر کے وہ یہی کہتے ہیں کہ ساں اگر اس بار اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے لوگ جیت گئے تو پھر وہ نارہ دیتے ہیں کہ جہاں دیکھے سپائی وہاں بیٹیا گھپ رائی یوگی آدھتنات کہتے ہیں کہ بٹیں گے تو کٹیں گے یوگی آدھتنات کہتے ہیں کہ جب جب بٹے ہیں نرممتہ سے کٹے ہیں اور یوگی آدھتنات کی پوری جو پوری راجنیتی ہے چناؤی راجنیتی چناؤی پرچار پرسار کی جو دھوری ہے وہ اسی کی اردگرد چلتی ہے یعنی کہ ایک بار پھر سے کمنڈل کے ہی سہارے ہندتوہ کے سہارے ہارڈ ہندتوہ کے سہارے وہ صرف چناؤ جیتنا چاہتے ہیں مگر اس بیش میں بٹیں گے تو کٹیں گے کہ نارے کا فیروت کرتے ہوئی ایک بار پھر سے مدان سے تین دن پہلے کہ شپرسات موریا دیکھے حالانکہ ایک ہفتے پہلے دس دن پہلے کہ شپرسات موریا اس قسم کی باتیں کر چکے تھے کہ بٹیں گے تو کٹیں گے بی جے پی کا نارہ نہیں ہے وہ یوگی آدھتنات کے سمبودھن کا ایک انش ہے مگر اب پھر سے یوگی آدھتنات نے کہ اس نارے کے جواب میں کرشو پرسات موریا نے کچھ ایسا کہہ دیا جس سے بی جے پی خیوے میں حل چل مچی ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا نارہ تو جو پردھار منتری موڈی نے دیا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ ہے سب ہی ایک رہیں گے تو سب ہی سیف رہیں گے ہم تو اس نارے پہ چل رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ بٹیں گے تو کٹیں گے کہ یہ نارہ کہاں سے آیا یوگی آدھتنات کے سمبودھن کا ایک حصہ ہے کس اندرب میں انہوں نے کہاں مجھے نہیں پتا یعنی کہ یوگی آدھتنات کے نارے سے خود کو الگ کرتے ہوئے کشو پرسات موریا جنتہ کے بیش میں لوگوں کے بیش میں اس بھاو کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب یوگی آدھتنات نے کس اندرب میں کہا کیوں کہا کیوں اپنے سمبودھن میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا نہ تو یہ بی جی پی کا نارہ ہے نہ تو یہ پارٹی کا نارہ ہے بلکہ یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ یوگی آدھتنات نے کس اندرب میں تمام چیزیں کہیں ہیں تو خود بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے بیش میں ایک کانٹرادیکشن ہے کیونکہ مہاراسترہ میں یہی بی جی پی کے کچھ لوگ کہتے ہیں بی جی پی سے جڑے ہوئے دوسرے دل اس کے سیوگی دل کے کچھ دل یہ کہتے ہیں کہ صاحب یوگی آدھتنات کا دارہ کا یہ نارہ بہت اچھا ہے مگر اکتر پردیش میں جہاں کہ مکھے منتری نے یہ نارہ گڑھا وہیں کہ ڈپٹی سی اے میں کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ سندرب میں انہوں نے اپنے بھاشر میں یہ باتیں کہہ دیئے ہیں میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا مجھے نہیں پتہ یہ سب چیزیں کیا چل رہی ہیں میں تو سب کا ساتھ سب کا ویکاس اور سب ہی ایک رہیں گے سب ہی سیف رہیں گے کہ نارے اور نیتری پر میں چل رہا ہوں تو اب جبکہ مددان کی پرکریہ تین دن کے بعد یعنی کہ سولہ نومبر ختم ہونے کو ہے سترہ اٹھارہ انیس تین دنوں کے بعد میں مددان کی پرکریہ شروع ہو جائے گی سبے سے بیس تاریخ کو اب ان تین دن کے پہلے یوگی آدھتنات سے کنارہ کرنا کیشو پرسات موریا کا اس کے معنی کیا ہے راجنطیق جانکار اپنے نظر سے اس کے معنی نکالے رہے ہیں کیونکہ لوگ سبہ چناؤتو ہزار چوبیس کے نتیجہ آنے کے بعد میں یوگی آدھتنات کے تاج پر مکہ منتری کی کورسی پر ان کی راجنطی پر کیندر کی یا یوں کہیں کہ بی جے پی آلہ کمان کی تلوار لٹک رہی تھی کہ کیا مکہ منتری کی پت پر برقرار رہیں گی یوگی آدھتنات اور اس کے بعد میں کسی طریقے سے مان منول کے استثیتی پیدا ہوئی اور پھر یہ ہوا کے ساب اپ چناؤں میں مل کر کے چناؤں لنے لیکن اس اپ چناؤں میں اگر بی جے پی ہارتی ہے بی جے پی کو بڑی شکست ملتی ہے تو پھر یوگی آدھتنات کے بھوش کی راجنیتی پر ایک بڑا کوششن مارک لگنے جا رہا ہے ان کی اترپردرش کے مکہ منتری کی کرسی پر ایک بڑا کوششن مارک لگنے جا رہا ہے تو کیا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کشن پرساد موریا کے دل و دماغ سے نکل نہیں پا رہی ہیں کہ دوہزار سترہ میں ان کے ساتھ میں کیا ہوا تھا موقعہ ڈھوڑ رہے ہیں کشن پرساد موریا کہ اگر ایسا ہوتا ہے اپ چناؤں میں اگر بی جے پی کی ہار ہوتی ہے آپ کو بتائیں کہ ان سیٹوں پر دوہزار بائس میں نو سیٹوں پر یا ملکی پول کی سیٹ کو اگر ملا لیں تو دوہزار بائس میں ہارتی جنتہ پارٹی کی خیمے نے پانچ سیٹوں پر دس میں سے پانچ پر جیت حاصل کی تھی جس پر تین بی جے پی کی پرتیاشی جیتے تھے اور دو پر بی جے پی کے صحیحوں کی دلوں نے جیت حاصل کی تھی اور اب کیا بی جے پی ان پانچ سیٹوں کو بھی برقرار نہیں رکھ پائے گی اور اگر ایسا ہوا تو پھر بھارتی جنتہ پارٹی کی کرکری تو ہوگی ہی لیکن سب سے بڑا نقصان یوگی آدھتنات کا ہو سکتا ہے اور کیا یہی وہ سارے سمکرن ہیں جو کہ راجتک بندیت اس وقت بتا رہے ہیں کہ انہی تمام چیزوں کے سمکرنوں اور ادھیل بھن میں کھرشہ پرسات موریا نے یہ باتیں ایک بار پھر سے کھل کر کہی کہ مجھے نہیں پتا کہ یوگی آدھتنات نے کیا کہا کس ادنرب میں کہا بٹیں گے تو کٹیں گے یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے ہم تو سب کا ساتھ سب کا بکاس سب ایک رہیں گے تو سب سیف رہیں گے کنارے کے ساتھ میں چلتے ہیں اس مائنگ میں اب دوریاں دونوں کے بیش میں ایک بار پھر سے بڑھتی ہوئے دکھ رہی ہیں نتیجہ کیا ہوگا انتظار کیجئے موسیقی موسیقی